اہم خبر جرمنی میں عمر شریف کی نماز جنازہ کی تیاریاں جاری ہیں ان کے جسد قاقی کو مقامی مسجد پہنچا دیا گیا ہے جہاں کچھ دیر بعد علامہ اشرف قادری ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے مقامی صحافی شمس الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس بتائیے اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آپ کے پاس ہیں شیئر کیجئے جی عمر شریف کا نماز جنازہ ابھی چند ہی لمحوں میں ادا کرنے لگے ہیں کیونکہ پورے جرمنی سے بلکہ پورے یورپ سے بہت زیادہ پاکستانی نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو کونسر جنرل صاحب اور جو مقامی امام مسجدہ ان کا یہی ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیا جائے ان دست خقی مسجد میں پہنچ چکا ہے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں لوگوں نے یہاں پر کتار بنا لی ہے اور پورے یورپ سے لوگ آ رہے ہیں گاڑی پارکنگ کر رہے ہیں اس لئے تھوڑا سا ویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جتنے زیادہ لوگ ان کو چانے والے ہوں ان کو دیکھ سکے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نماز جنازہ میں شامل ہو تکے اس لئے چند ہی لمحوں میں عمر شریف صاحب کا نماز جنازہ یہاں پہ ادا کیا جائے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑی جلدی ادھر آ رہے ہیں محجد کے ہاتھے کے اندر داقت ہو رہے ہیں محجد کے فائد ایک حال ہے جس کے اندر نماز جنازہ ہونے لگی ہے صرف انتظار کیا جا سکتا ہے جتنے لوگ ہو سکے اس نماز جنازہ میں شامل ہو اور اس چیز کا بھی انتظار ہو رہا ہے شمس یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ یہاں پر جو عمر شریف کے اہل خانہ ہیں جو فیملی میمبرز ہیں کیا وہ یہاں پہنچ چکے ہیں کون کون ان کی فیملی سے یہاں پر ہے بھی جی عمر شریف صاحب کی جو وائف ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ عمر شریف کے عزیز رشتے دار بھی اس نماز جنازہ میں شامل ہو رہے ہیں کچھ عمر شریف صاحب کے عزیز ہیں جو نیون برک جس چہر میں یہ نماز جنازہ ہو رہا ہے اس سے کافی دور ہیں اور ان کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی وقت پر آ کر عمر شریف صاحب کی نماز جنازہ میں شامل ہو اور نماز جنازہ کے بعد جو ایک مین کوشش کی جاری ہے کہ ان کا چہرہ بھی لوگوں کو دکھایا جائے تو جو ان کے عزیز ہیں وہ بھی دور سے فرینک فورٹ سے مینک سے دوسرے سٹیز سے یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا انتظار کیا جا رہا ہے ابھی چند ہی لمحوں میں عمر شریف صاحب کا نماز جنازہ کھڑے ہونے والا ہے اور نماز جنازہ آدا کر دیا جائے گا اچھا شمپس جس طرح سے آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی عمر شریف کا آخری دیدار کرنا چاہ رہا ہے دور دور سے لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ جو مسجد ہے اس کے ہال میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے کیا انتظامات ہیں انتظامات کے بارے میں تو میں بتاؤں گا پاکستانی کونسٹ جنرل زہد حسین صاحب نے پچھلے تین چار دنوں میں بہت زبردست انتظامات کیے ہیں اور یہاں میں پانچ سو لوگ جو ہے نماز جنازہ حال پہ اور باہت پڑ سکتا ہے تو اسی وجہ سے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں انتظامات مکمل طور پر کر دیے گی ہیں مکمل طور پر لوگ نماز جنازہ لینک بنا کر ادا کر سکتے ہیں صرف اس چیز کا انتظار ہے کہ جتنے زیادہ اس میں شامل ہو سکیں وہ شامل ہو جائیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت تیزی سے نماز جنازہ کے اندر شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں گاریے پارک کر رہے ہیں اور تھوڑا سا بھی امام صاحب نے دوبارہ کہا ہے مقامی صحافی شمس الحق ہمارے ساتھ تھے آپ کا شکریہ